مزیدار چیزی کریمی چکن میک چیز رول بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چکن میک چیز رول کی ریسپی لے کر آئی ہوں میں آپ کو بتاؤں گے کہ اس کی فلنگ ہم کس طرح سے بنائیں گے جب بہت زیادہ مزیدار بن کے تیار ہوگی تمام ایزی ٹرکس میں شیئر کروں گی اس کو ہم فریز بھی کر لیں گے آکے رمضان جس نکالیں اور فرائی کر لیں اس کی فلنگ بہت زیادہ مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح سے فول کرنا ہے تاکہ یہ جو ہے بالکل اس کے اندر آئیل نہ چاہیے دیکھیں میں نے اس کو فریز کر دیا تھا تو ابھی ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ نے فل ووچ کی جائے گا تاکہ آپ کا بھی میکرونی رول جو ہے وہ مزیدار بن کے تیار ہو سب سے پہلے میں نے ایک کڑھائی کے اندر آئیل ڈال لیا تھا اس کے اندر جو ہے بند کو بھی کا آدھا پول بڑا والا لیا تھا اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ فرائے کر لیں گے ایک منٹ کے لیے اس کے ساتھ جو ہے پہ میں نے گاجر وہ بھی پتلی پتلی جورین کر کر لی تھی وہ اس میں ڈال لی تھی تقریب نہیں یہ دو گاجریں تھی اور اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کیا اس کے بعد ایک شم لامج جو ہے وہ بھی میں نے پتلی پتلی جورین کر کر لی تھی وہ اس میں ڈال لیا اور اس کو جو ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے میں مکس کر کے اس کو سوتے کروں گی میڈیم ٹو ہائے رکھیں گے تاکہ میڈیم ٹو ہائے رکھیں گے تاکہ میڈیم ٹو ہائے رکھیں گے جسٹ ہی سوتے ہو جائیں اب اس کے اندر کالی مچ سالٹ چکن پاورڈر سالٹ دینوں کو ڈال کے اچھے طریقے سے میں مکس کر لوں گی اس کے ساتھ میڈیم ٹو ہائے میڈیم ٹو ہائے رکھیں گے اور یہ ستہ سے دیکھیں میں اس کو فرائے کر رہی ہوں اس کے اندر میں نے وینکر ڈالا ون ٹیبل سپون سویا ساس ون ٹیبل سپون اور چلی ساس یہ میں نے ون ٹیبل سپون ڈالتی تینوں چیزیں اور اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیا اور اس کو مکس کرتے ہوئے میں نے میڈیم ٹو ہائے فلیم پہ اچھے طریقے سے ویڈیوٹیبلز کو فرائے کرنا ہے اور اس وقت آپ نے بلکو بھی چمہ چلانا روکنا نہیں ہے اور فلیم کو بند کر کے جب یہ ریڈی ہو جائے تو اس کے اندر ہرے پیاز تقریباً تین ہرے پیاز وہ اس میں ڈال دیئے تھے اور اب میرے اس کے جنہ ویڈیٹیبلز ریڈی ہیں اب دوسری طرف آ جائیں گے ہم اس کا وائٹ ساوس بنائیں گے اس کے لئے کڑھائی میں میں نے تین ٹیبل سپون آئل لے لیا تھا آپ وٹر بھی لے سکتے ہیں اور اس کے اندر مائدہ اوٹ اس میں ڈال دیں گے اور میڈیم ڈو لو فلیم پر اچھے طریقے سے ہم انڈیں گے تاکہ اس کا کلر جو ہے آپ اچھی ہیں جو ہو جائے کچھا پنج جو نہ ختم ہو جائے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے خوشبوانے لگ جائے گی اس کے بات ہم اس کے اندر جو ہم آئے ڈال دیں گے 1 کپ یہ رون ٹیپٹرہشش ریڈیوں کو میں بھی لائیں انڈ جائیں گے اور ہمارے جو ہے یہ سوس دھاڑا ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر میں نے یخنی ڈال دی تھی وہ بھی ون کپ یخنی ڈالی تھی اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا تھا ٹھیک ہے چکن کی تھی یہ میں نے اس میں اندر میں چکن ڈالوں گی اسی کو میں نے جو ہے پانی مبائل کیا تھا تو اس کی یخنی میں نے لے لی تھی اب اس کے اندر کالی مرچ ون ٹی سپون اور چکن پاورڈر ون ٹی سپون اور اس کے اندر جو سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیجئے گا ٹھیک ہے سبزیوں میں بھی میں نے جو ہے وہ سالٹ ڈالا تھا اب اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد جو ہے اس کے اندر میں نے چیلی فلیکس بھی ڈالے تھے تاکہ جو نہ تھوڑا سا سپائسی مزے اچھا سا ٹیسٹ آجائے اس میں اور اس کے اندر میں نے اس کے اندر جو ہے وہ چیٹر چیز ڈال لوں گی تاکریباً 250 گرام جو ہے وہ چیٹر چیز میں اس میں ڈال دی اور موزریلا نہیں ڈالی تھی میں نے کیونکہ چیٹر چیز سے ہی آتا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو اچھے طریقے سے کور کر دیا تھا اور ایک منٹ کے بعد میں نے اس کو جو پر سے لٹ کو کھولا اور اس کو اچھے طریقے سے چیز کو اس میں مکس کر لیا اور جناب ہی ہمارا مزد دار سا جو ہے نا وائٹ سوس رڈی ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹکنس اور ٹی اس کے بعد 2 کپ میکرونی اگر اسے میں بائل کر رکھی تھے اسے میں آپ سے شیئے نہیں کیا تو ویڈیو لنبی ہو جاتی ہے اس کے اندر میں ڈال دیا اس کو اچھی طریقے سے میکس کر لیا اور جب میکرونی میکس کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر حاف کپ دودھ کا اور ڈال دیا تھا آپ دیکھئے گا کیونکہ آپ کا مطلب یہ تھوڑی کریمی ہونی چاہیے زیادہ تھک پیسٹ ہو نہیں اس کا اور نہ زیادہ تھن ہو تو مطلب یہ اس کو میں نے اس کے اندر میکس کر لیا اس کے بعد جو ویجیٹیبلز تھے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیئے سارے اور اس کو اچھے طریقے سے میں نے مکس کر لیا اور اس کے بعد میں نے 250 گرام جو ہے میں نے چکن شیرٹ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ میں نے اس میں ڈال دی تھی اور اس کو بھی اچھے طریقے سے میں نے مکس کر دیا تھا اور جناب ہماری مزیدار سی چکن میک رول کی جو ہے وہ فلنگ ریڈی ہو گئی ہے اور اب یہ امی جو ہے اس کو فول کر رہی ہیں تمام رولز کو آپ نے رول کی پٹی کو سیدھا رکھے اس کے در فلنگ ڈال لیے اور اس کو دونوں سائٹ سے فول کر دینا ہے اس طرح سے تاکہ جو اس کے در آئل نہ جائے اس کے بعد برش کی مدد سے آپ اس کی سائٹ پہ جو اچھے طریقے سے آپ پیسٹ پہ لے مہدے کا اور پانی کا ٹھیک ہے نہ دا دا تھک ہو نہ تھن ٹھیک ہے اور اس کو آپ اس طرح سے فول کیجئے تاکہ جو یہ بلکل ٹائٹ ہو اس طرح سے اور آپ ہاتھوں کی مدد سے کر لیں اس کو اور مزیدار صاحب کا میکرونی رول جو ہے وہ ریڈی ہے بہت زیادہ بڑا بھی نہیں ہے سیکنڈ بھی اسی طرح سے کیا پیسٹ رکھ لیا اور اس کے بعد دونوں سائٹ سے فول کر دیا اس کے بعد برش کی مدد سے جو ہے اس کے اوپر جو میں نے پیسٹ بنایا تھا میں دیکھا پانی کا اس کو لگا دیا اور اس کو جو نے ٹائٹ لی جو ہے نہ اچھے طریقے سے اس کو ہم فول کریں گے اور اس کے پاس جناب ہمارے ایک اور میکرونی رول ریڈی ہو گیا ہے یہ میں نے اس کو جو ہے ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال دیا تھا اور اس کو فریز کر دیا اب یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے میرے میکرونی چیز رول اس سے ریڈی ہوئے تقریبا جو ہے فورٹی سے اوپر ہی میرے میکرونی رول جو ہے ریڈی ہوئے تھے اب اس کو میں فریزر میں رکھ دوں گی اور یہ تقریبا آرام سے میرا رمضان جو ہے گزر جائے گا میں کو پتا ہے گیس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس لئے پہلے سی چیزیں ریڈی کر لیں تو اچھی بات ہوتی ہے اس کو آپ فرائے کریں گے میڈیوم ٹو ہائی فلیم پر جو ہے آپ اس کو اچھے طریق سے دونوں سائٹ سے فرائے کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو مسئدار سے میکرونی رول ریڈی ہے اس کو سرف کریں بچے بڑے سب ہی پسند کریں گے بچوں کی تو موسٹ ویوریٹ ہوتے ہیں یہ کبھی پسند آئی ہو تو اس کو لائکن شیئر کر دیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ریسپی کیسی لگتی ہے چینل پر نیو ہے سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ